مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین اے عزا خانی میں ہے حسین ماتن و پرش آج کافلہ کمر بنی حاشم جا رہا ہے مقام امام حسین پہ جو کی ہوتل سے کچھ ہی دھوری پر ہے یہ وہی مقام ہے جہاں پہ امام حسین اور عمر ابن ساتھ کی آخری باتجیت ہوئی تھی کربلا کے جنگ کے لئے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے اور جانئے کیا باتجیت ہوئی تھی تذکرہ شبیر کا ہر عزا خانی میں ہے حسین ماتن و پرش بیر کا ہر عزا خانی میں ہے حسین ماتن و پرش توجہ سے سنیں غور سے سنیں یہ مقام مقام امام حسین علیہ السلام ہے سلوات پڑی محمد لوگ بیان کرتے ہیں مقام عمر ساتھ دشمنان اہل بیت کا مقام کہاں ہے سارا مقام تو اہل بیت کا ہے تو یہ یہ کہنا کہ مقام عمر ساتھ یہ بالکل غلط ہے کہیں کہ مقام امام حسین یہ امام حسین کا مقام ہے روز آشور امام حسین علیہ السلام جناب حضرت غازی عباس علیہ السلام اور حبیب ابن مظاہر زہرقین امام حسین نے حضرت عباس کو حکم دیا جاؤ ایک رات کی مولت لیاو تاریخ نے لکھا ہے مولا عباس آئے بات ہوئی روز آشور جنگ سے پہلے اس مقام پر امام حسین آئے عمر ساتھ کو بلایا دونوں یہاں آئے اور آنے کے بعد امام حسین نے عمر ساتھ سے کہا کہ اب بھی وقت ہے روز آشور کا اب بھی وقت ہے تو لشکر یزید کا ساتھ چھوڑ دے چھوڑ کے تو میرے لشکر میں آجا یا پھر چلا جا کوفے چلا جا جہاں دل کر رہا ہے وہاں چلا جا عمر ساتھ کہتا ہے کہ مولا مجھے معلوم ہے آپ یہ اپنا زہرہ ہیں آپ آل رسول ہیں آپ امام ہیں مگر مولا میں کیا کروں میں مجبور ہوں حالات کے مطابق مولا اگر ہم چلے گئے لشکر کا ساتھ چھوڑ کر کے تو یہ میرے بیوچوں کو مارے ڈالیں گے یہ میرے بھیر بکریوں کو اپنے خبزے میں ملیں گے میرے میرے کھیت کو اپنا اپنا حصہ بنا لیں گے لہٰذا میں نہیں جا سکتا تو امام حسین نے کہا کہ جا میں تیرے بیوی بچوں کے لیے پناہ دیتا ہوں ان کا کچھ نہیں ہوگا رہی زمین کی بات زمین اور جادات چل میں تجھے مدینے میں اس سے زیادت دیں گے آ جا چھوڑ کے چلا جا مگر امارے ساتھ بہانہ کرتا رہا کہ مولا کیا کریں میں تو وعدہ کر کے آیا ہوں اب تو مجھے آپ سے جنگ کرنی ہی ہے امام حسین علیہ السلام نے اس کو بددعا دی کہا تجھے عراق کا گندی نصیب نہیں ہوگا اب یہاں پہ غور کرنے کا مقام یہ توجر ہے غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ عمرہ ساتھ نے کیا کہا مولا کیوں نہیں ہم آپ کے لشکر میں شامل ہو سکتے میرا کاروبار ہے میرا گھر ہے میرے مکانات ہیں میری بیو والا بچے ہیں میں ان کو چھوڑ کے کیسے آ جاؤں اب ہم لوگ تذیہ کریں اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر امام زمانہ آئیں گے تو کیا جواب دیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی بہانہ کرنے لگیں کہ بولا کیا کریں کیسے آئیں چھوڑا بچہ ہے بیمار ہے گھر ہے کاروبار ہے ہمیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ آمادہ رہیں یہ نہیں کہ امام وقت ہمیں آواز دیں اور ہم امام وقت پر بہانہ بنا کر نکلنے سائی سلام محمد آلی چلیں یہی مقام ہے اس کی فضلت یہی ہے سلام محمد آلی اگر یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آتی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں زیارتوں کا سفر خدا حافظ اصر آشور